بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا جی ابھی ہم سالف کریں گے ایکسرسائز 2.6 کلاس 10 میتھمیٹکس یہ ایک بہت ہی ایزی ایکسرسائز ہے اور اس میں جو کوشن دیئے گئے ہیں اس میں ہم نے جو میتھرڈ یوز کرنا ہے سالف کرنے کا اس کو کہتے ہیں سینثیٹک ڈیویجن سینثیٹک ڈیویجن بیٹے کہتے ہیں کہ اس کو ہیں سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں اور میں وہ ڈیفنیشن آپ کو بتاؤں گا جو بہت ہی آسانی سے آپ کو سمجھا دے گی سینثیٹک ڈیویجن بیٹا جی اصل میں یہ شورٹ کٹ ہے لانگ ڈیویجن میتھرڈ کا بس اتنا آپ یاد رکھیں اس کو کہ سینثیٹک ڈیویجن is a شورٹ کٹ آف لانگ ڈیویجن لانگ ڈیویجن جسے ہم عام زبان میں آپ نے ایڈھ کلاس میں بھی وہ قویشن کیے ہوں گے کہ جیسے ایک قویشن ہمیں دیا گیا تھا وہاں پہ ایکس پاور فائف مائنس وائی ٹو دی پاور فائف اور ڈیوائیڈ بائی ایکس مائنس وائی ٹھیک ہے اس طرح کا پھر ہم اس کو ملٹیپلائے کرتے تھے پھر نیچے مائنس کر کے ریمینٹر لکھتے تھے پھر اس کو جہاں ملٹیپلائے کر کے آنسر اوپر کوشن لکھتے تھے اور نیچے ہم وہ ویلیو کو پورا کرنا ہوتا تھا یہ اصل میں بتانے کا مکشد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ریوائز ہو جائے وہ بات اس کو لانگ ڈیویزن کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا جی اب یہ ہے ہمارے پاس شورٹ ڈیویزن ٹھیک ہے سینٹھیک ڈیویزن اور شورٹ ڈیویزن سول کیسے کرنا ہے انتہائی آسان ہمارے پاس میتھڈ ہے یہ والا کہ ایکس پلس اے یہ تو ہمارے پاس پولینومیال ایسے ہی رہے گا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے ڈیسینڈنگ آرڈر میں لکھنا ہے سب سے پہلا کام جو ضرور ہی ہے اس میں کہ اس والے پولینومیال کو ٹھیک ہے جو ڈیویڈینڈ ہوگا یہ ڈیویڈینڈ ہے اور یہ ڈیوائزر ہے یہ پرکوشنٹ ہم نے فائنڈ کرنا ہے اب یہ جو ڈیوائزر ہے یہ اکورڈنگ ٹو سینٹھیک ڈیویزن یہ ایکس مائنس اے کے ایکول ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹے یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے ابھی میں نے دو باتیں آپ کو کہیں جو آپ نے یاد رکھنی اس میں کہ اس question کو solve کرنے کے لیے کہ جو بھی question ہمیں دیا گیا ہوگا اس کے پولینومیال کو ہم نے سب سے پہلے descending order میں لکھنا ہے descending order mean from top to bottom ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ڈیوائزر ہوگا یعنی جس پہ وہ divide ہو رہا ہوگا جیسے یہاں پہ اس case میں ہمارے پاس x پلاس 1 ہے تو یہ ڈیوائزر جو ہے سینٹیٹک ڈیویڈین میں x-a کے equal ہوتا ہے یعنی یہاں ہمیں a کی value چاہیے اس لئے ہم اس کو x-a لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا جی ابھی question کو solve کرتے ہیں تاکہ مزید یہ جو concept ہے آپ کو clear ہو جائیں اور ساتھ میں یہ یاد رکھئے کہ اس exercise میں total 5 questions ہیں یہ اچھا بیٹے first والا question question number 1 جو ہے اس کا پہلا ہی part جو ہے دیا گیا ہے ہمیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ x square plus 7x x square plus 7x minus 1 ٹھیک ہے بیٹے اور یہ divide کس پہ ہو رہا ہے بیٹا جی x plus 1 پہ جی تو یہاں پہ دو کام ہم نے جو کرنے ہیں اس question میں وہ یہ ہے کہ اس کو descending order میں لکھنا ہے سب سے پہلے یہ تو already descending میں یہ دیکھیں سب سے بڑی power 2 ہے پھر اس کے بعد 1 ہے پھر constant term ہے ہمارے پاس it's already in the descending order form ٹھیک ہے بیٹے اچھا اب یہ والا جو ہمارے پاس diviser ہے diviser سے ہم نے value a کی find کرنی ہے سو اس کے لئے ہم لکھیں گے یہاں پہ کہ as we have x plus 1 ٹھیک ہے تو x plus 1 ہے اس کو ہم کیا لکھیں گے اب ہم x minus into minus 1 ٹھیک ہے بیٹے اتنی بات سمجھ آگی ہوگی سو ہمارے پاس یہاں سے a کی value آ رہے گی a is equal to minus 1 ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ اب compare ہو رہے گا x minus a کے ساتھ یہاں سے a کی value آگی ہمارے پاس minus 1 ٹھیک ہے بیٹے جی اچھا جی ہمارا 50% question solve ہو چکا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے آدھا question تو آپ نے solve کر لیا ہے اگر آپ نے یہ 2 steps تو ہے وہ صحیح طریقے سے solve کر لیے تو اچھا اب دیکھیں یہ جو ہمارے پاس dividend ہے اس کے coefficients ہم نے write کرنے ہیں ٹھیک ہے کیسے اس کا coefficient ہے ہمارے پاس ایک سب سے پہلے x2 کا coefficient کیا ہے 1 ہے بیٹے x کا coefficient کیا ہے 7 ہے اور constant term کیا ہے ہمارے پاس minus 1 ہے ٹھیک ہے بیٹا جی اتنا لکھنے کے بعد ہم نے یہاں پہ side پہ ایک ایسے line draw کر لینی ہے ٹھیک ہے جی ایسے line draw کر لینی ہے اچھا اس کے بعد یہاں نیچے اتنی جگہ چھوڑ دینی ہے کہ ہم ایک number اور نیچے لکھ سکیں اور پھر ایک line یہاں پہ ہم لگا دیتے یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو divisor ہے divisor کیا ہے ہمارے پاس اس question کے case میں minus 1 تو یہاں پہ ہم لکھیں گے minus 1 ٹھیک ہے اس کے بعد جو یاد رکھنے والی third والا step جو اسی question میں ضروری ہے یعنی ہر question میں ایسے ہی ہم نے اس question کو solve کرنا ہے third والا step یہ ہوگا کہ یہ جو پہلے number پہ ہمارے پاس value ہوگی اس کو as it is ہم نیچے write کر دیں گے یعنی remainder کے طور پہ یعنی اس line سے نیچے جو بھی value آئے گی remainder ہوگی یہ پہلی value کو ویسے ہی as it is نیچے ہم نے remainder کے طور پہ لکھ دیا اب دوسری value کو کچھ لکھنا ہے کہ اس value کو اس سے multiply کرنا ہے یہ جو remainder ہے اس کو diviser سے multiply کر دینا جو answer آئے گا اس answer کو ہم نے یہ لکھ دینا ہے 1 کو multiply کریں تو minus 1 آئے گا اب simplify کر لیں کہ 7 minus 1 کتنا ہوتا ہے 6 آگیا یہ ہے اب دیکھیں اس کو پھر اس multiply کرنا ہے 6 minus 1 minus 6 آ دے گا یہاں پہ minus 1 minus 6 minus 7 آ دے گا یہ value ہوگی نا ہمارے پاس extreme right پہ اس کو remainder کہیں گے شاید میں نے یہ غلطی سے کہہ دیا ہو کہ یہ remainder line ہے لیکن ایسا نہیں ہے remainder صرف اس میں یہ والا number ہوگا جو extreme right پہ ہوگا یعنی سب سے پہلے number پہ ہوگا اگر میں مجھے لگ رہا ہے شور لیکن کہ یہ question کے شروع میں یہ line کی نیچے سارے number remainder ہوں گے ایسا نہیں ہے بیٹے صرف یہ والا number remainder ہوگا ٹھیک جی تو اب اس case میں ہمارے پاس remainder کیا آ گیا minus 7 question ہمارا solve ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا تھا dividend یہ divisor اور remainder چاہیے تھا تو minus 7 آ گیا ٹھیک ہے اور اس کا quotient کیا ہوگا اب دیکھیں یہ ہمارے پاس quotient کی constant term ہوگی اور یہ ہمارے پاس constant کے بعد پہلا variable یعنی x ہوگا تو ہم اس کو لکھیں گے q q for quotient ٹھیک ہے بلکہ پہلے question میں میں آپ کو complete spelling لکھ رہتا ہوں next میں اس کو shortcut use کریں ہم جی بیٹے quotient دیکھیں اس کا ہم نے کیسے لکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس x plus 6 یعنی یہ remainder کے علاوہ جو ہمارے پاس numbers بچتے ہیں یہ quotient ہو جائے گا اس کے بعد remainder لکھیں کہ ہم remainder آ رہے گا ہمارے پاس minus 7 یہ ہمارا first والا part solve ہو جاتا ہے اب second والا part بھی ہم یہ ہم solve کر لیتے ہیں آپ کو یہ مزید idea ہو دے گا کہ questions کیسے solve ہوں گے second والا part دیکھیں پیٹے second والے part میں question جو دیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے 4x cube minus 5x plus 15 divided by x plus 3 3 اچھے یہ ہمارے پاس dividend ہے یہ ہمارے پاس divisor ہے اب سب سے پہلے اس کو synthetic division کے قابل بنانے کے لیے اس کو division میں رائٹ کریں گے یہ دے گا ہمارے پاس 4x cube plus 0x square x square والی value نہیں تھی اس لیے پھر میں نے پھر 0x square لکھا ٹھیک 5x plus 15 ٹھیک پیٹے divided by x minus اور minus 3 اس طرح میں اس کو لکھ دوں گا یہ دیکھیں ہمارے پاس a value کیا آگئی a value ہے minus 3 اب اس کو لکھتے ہیں division form میں جی سب سے پہلے x q کا coefficient لکھیں گے جو کہ ہمارے پاس 4 اس کے بعد x square کا coefficient جو کہ ہمارے پاس 0 ہے x کا coefficient minus 5 ہے اور constant term کا coefficient کیا ہے 15 ٹھیک ہے بیٹے اور جس پہ divide کرنا ہے ہمارے پاس وہ number کیا ہے minus 3 یہاں سے ہمارے پاس a value ہے سب سے پہلا جو number ہے اس کو ویسے write کر دیتے ہیں نیچے 4 آ جائے گا پھر اس کو اس سے multiply کرنا ہے 4 3 12 یعنی minus 12 آ جائے گا یہ minus 12 اور 0 یا minus 12 آ جائے گا اب یہ جو ہمارے پاس number ہے اس کو اس سے جو دونوں کو solve کر نیچے ہمارے پاس value آئے گی 31 کو جب ہم multiply کریں 3 کے ساتھ 3 3 3 9 اور 3 1 3 اور یہاں رہے گا minus 93 اب جب ان کو simplify کریں گے تو یہاں رہے گا minus 78 تو یہ جو ہمارے پاس number ہے یہ remainder آ دے گا ٹھیک ہے یہ ہوگی x square term یہ ہوگی اب ٹھیک بیٹے تو اس کا answer write کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے اس کا quotient write کرتے ہیں یہ آگیا quotient is equal to کیا لکھیں کہ quotient میں بیٹے یہ x square term x square میں coefficient 4 آ جائے گا اس کے بعد minus 12 x plus 30 1 اسی طرح remainder لکھیں گے یہاں بھی remainder کیا ہے minus 78 ٹھیک ایسے ہمارا question ہو جاتا ہے next بیٹے ہم third part solve کرتے ہیں question number 1 کا کو لکھ سکتے ہیں as x minus 2 is equal to x minus 2 equal है تو اس لئے ہمیں کرنا ہی نہیں کچھ پڑے گا اس میں کیونکہ x minus 2 ہے تو یہاں پہ x minus 2 is equal to so a is equal to 2 آ جائے گئی ٹھیک a ki value 2 آگی ہمارے پاس اب دیکھیں next step میں ہم کیا کریں گے جی اس کو divide کریں گے اب ہم اس کا coefficient لکھیں کہ x کیون کو coefficient کیا ہے 1 x ka 1 x ka minus 3 ہے اور constant کا 2 ہے اب اس کو divide کس پہ کرنا ہے ہم نے 2 پہ یعنی plus 2 پہ کر دیں گے اچھا جی next دیکھیں اب یہ as it is اس کو نیچے لکھ دیں گے پہلے نمبر کو 1 ہے 2 کو 1 سے multiply 2 لکھ دیں 2 3 2 2 6 6 میں سے 3 minus کریں گے تو plus 3 2 0 6 2 8 یہ ہمارے پاس کیا ریمینڈر اور یہ ہمارے پاس کیا ہوگا کوشنٹ ہوگا یہ اس میں ٹھیک ہے تو یہ نیچے لکھ دیتے ہیں کوشنٹ کوشنٹ ہمارے پاس x اور دیکھیں یہ constant term x term x squared term اس x squared plus 3x plus 3 کسی طرح یہاں پہ remainder 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 کیا ہے اس میں 8 ایسے مارا یہ question number 1 ہے completely solve ہو رہا تھا اس کے 3 parts ہم نے solve کر لئے کسی confusion کی صورت میں آپ نہیں کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں پی مارے پاس question number 2 دیا ہے ہمیں اس سینٹھائٹک ڈیویجن سینٹھائٹک ڈیویجن کو یوز کرتے ہو ہم نے ڈیویو فائنڈ کرنی ہے جب کہ 3 is the 0 of the polynomial 3 جو ہے وہ 0 ہے یعنی 3 پہ remainder 0 آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے 3 is the 0 of the polynomial کا مطلب 3 پہ جب ہم ڈیوائیڈ کریں گے اس polynomial کو تو remainder ہمارے پاس کیا آئے گا 0 آئے گا یہ condition دی ہے اس condition کو use کرتے ہوئے ہم nے h ki value find کر لینی ہے چھیک بیٹا جی آپ دیکھیں سب سے پہلا part is solve کرتے یہاں پہ اس میں کہا گیا ہے polynomial لکھ لیتے پہلے ہم 2 x cube اس کے بعد ہے minus 3 h x square plus 9 یہاں سب سے پہلا کام کرنا ہم نے descending order میں لکھنا ہے descending order میں ہمارے بس 1 value missing ہے وہ کون سی ہے دیکھیں یہاں لکھیں کہ 2 x cube minus 3 h x x x والی value نہیں ہے تو ہم لکھتے 0 x plus 9 ٹھیک ہے بیٹے اب دیکھیں جی next step میں کیا کرنا ہے کہ ایسے line track کریں گے پھر اسی طرح نیچے line track کریں گے اب ان کے coefficients write کر دیں گے ہم x cube coefficient کیا ہے 2 x square coefficient کیا ہے minus 3 h x x coefficient کیا 0 constant ہمارے پاس 9 ڈیوائیڈ کسی پہ کرنا ہے 3 پہ کیونکہ یہ question میں دیا ہمیں ٹھیک ہے تو 3 لکھیں گے یہاں پہ پہ steps وہ ہی repeat کریں گے کہ سب سے پہلا number ہم as it is نیچے لکھ دیں گے جو کہ 2 کو 3 سے multiply کریں گے 6 ٹھیک ہے ہم اس کو لکھیں گے 6 minus 3 h ٹھیک پیٹے جب 6 minus 3 h آگیا یہ اس کو multiply کرنا ہے کس کے ساتھ ہم نے 3 کے ساتھ یہ آگے 6 3 0 18 minus 3 3 0 9 h minus 9 h کیونکہ اوپر 0 ہے تو وہ ویسے value نیچے آ رہے گی یہ اس کو 18 کو 3 سے multiply کریں گے 54 یہ لکھنے سوری 54 minus 9 3 27 27 اب کیونکہ دونوں کو add کرنا ہے ٹھیک 54 میں 9 add ہوں گے تو یہ آ رہے گا ہمارے پاس 63 یہ ہم لکھیں گے 63 minus 27 h ٹھیک بیٹے یہ میں نے color اس لئے change کیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے remainder ہے یہ 63 minus 27 h اچھے بیٹا جی اب یہاں اگر ہم لکھنا چاہیں علیہ دہ سے remainder is equal to this value or this number یا نہ بھی لکھنا چاہیں just equal وہ لکھے یہاں r لکھ تو اس سے یہ پتہ چلے گا یہ remainder ہے اب condition کی طرف دوبارہ آتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ 3 is the zero of polynomial یہ ہم یہی بات دوبارہ لکھ دیتے ہیں because as لکھ دیں as لکھ دیتے ہیں ہم یہاں پہ as 3 is 3 is the zero zero of polynomial so جو ہمارے پاس remainder ہے وہ zero کے equal ہوگا so لکھ کے 63 minus 27 h is equal to zero ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں ہمیں چاہیے value h کی تو یہ 63 اتر آ دے گا اس کو minus کر دیتے ہیں اس value کو بھی plus کر سکتے دیں ہم یہ ڈی گا minus 63 h ہمارے پاس minus 63 upon minus 27 ٹھیک ہے جی آج اس کے بعد دیکھیں یہ minus سے گیا تو h کا answer کیا آگیا ہمارے پاس 9 پہ cancel ہو جاتا ہے یہ اس کو cancel بھی کر سکتے ہم 9 7 63 3 3 2 3 پہ کرتے پہلے 3 2 0 3 1 0 3 9 0 23 پہ کرتے 3 0 0 0 0 0 0 0 ہے نائن تھریزار ٹونٹی سیون نائن سیونزار شکسٹی تری نائن پر ڈیوائیڈ ہونا تھا یہ پہلے بھی ٹھیک ہی کر رہا تھا بارہل اس کو تو پیٹے اس کا آنسر کیا لکھیں گے اب ہم ایچ جو ہے وہ ایکوال آ دے گا ہمارے پاس ایک سیون پون تری یہ ہمارے پاس ایچ کی ویلیو آگئی ایسے ہم نے یہ والا question solve کرنا تھا یہ ٹھیک ہے پیٹے اس کا یہ first والا part solve ہوا ہے اسی question کے second part کی اگر ہم بات کریں پیٹے تو second part میں ہمیں یہ کہا گیا ہے یا question جو دیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ x cube یہاں میں لکھ دیتا ہوں x cube minus 2h x square plus 11 ٹھیک ہے اور اس میں کہا گیا ہے one is the zero ٹھیک ہے one is the zero of the polynomial اس polynomial کا zero one ہے وہی والے steps ہم repeat کریں گے جو ہم پہلے questions میں کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو descending order میں لکھیں گے تو یہ آ رہے گا ہمارے پاس x cube minus 2h x square plus 0x plus 11 ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جی کوفیشنٹ لکھیں گے x cube کا وہ آ رہے گا one x square کا کوفیشنٹ minus 2h اور x کا 0 اور last پہ آ جائے گا 11 ڈیوائیڈ اس کو کس پہ کرنا ہے بیٹے one پہ ٹھیک ہے تو next step میں لکھیں گے one as it is یہاں پہ نیچے آ رہے گا one کو one سے multiply کیا تو one آ گیا نیچے آ رہے گا one minus 2h ٹھیک ہے one سے multiply کیا تو one minus 2h ادھر آ رہے گا یہ نیچے پھر وہی آ رہے گا one minus 2h اس کو one سے multiply کیا تو یہاں رہے گا one minus 2h تو یہاں رہے گا 12 minus 2h ٹھیک ہے پیٹے یہ جو ہمارے پاس value ہے یہ آئے گی ہمارے پاس remainder کے طور پہ پھر next step میں کیا لکھیں گے ہم as as one is the one is the zero ٹھیک ہے as one is the zero so جو remainder ہے یہاں لکھیں گے remainder will be equal to zero remainder will be equal to zero remainder کیا ہے ہمارے پاس اس case میں 12 minus 2h equal کس کی آئے گا پیٹے zero کے یہاں سے دیکھیں ہمارے پاس 12 کس کے equal آ رہے گا 2h کے کیونکہ یہ negative تھا اس لئے میں نے اس کو right side پہ لا کے positive کر دیا ایسے بھی کر سکتے ہم ٹھیک ہے آچھا جی next دیکھیں یہ 12 upon 2 آ جائے گا is equal to h اور 6 آ جائے گا answer h کا یہ آ گیا یہ آنسر ہمارے پاس h کا ٹھیک ہے بیٹے اس طرح ہمارا یہ والا question بھی solve ہو جاتا ہے question number 2 کا بیٹے third part solve کریں گے ابھی ہم جس میں کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو polynomial ہے وہ ہے کچھ اس طرح سے کہ 2x cube plus 5 hx minus 23 solve کرتے ہیں بیٹے سب سے پہلے تو اس کو descending order میں لکھ لیتے ہیں تو یہاں رہے گا 2x cube plus 0x square plus 5hx minus 23 سیکھے دی اچھا دی اب اس کو لکھتے ہیں دی synthetic division form میں coefficients لکھیں گے بیٹے یہاں 2 آ جائے گا یہاں 0 آ جائے گا یہاں 5h آ جائے گا اور last میں minus 23 آ جائے گا اور اس کو divide کس پہ کرنا ہے minus 1 پہ یہ پہلا number ویسے نیچے لکھیں گے 2 آ جائے گا 2 minus 1 کرے گا minus 2 color change کرتے ہیں تاکہ چھوڑا صاحب کو minus 1 سے multiply ہو رہا تو اس کا ملٹی پلائے سائن چینج کریں گے وہ پولیومیال ویسے لکھ دیں گے یہاں پہ اب simplify کریں گے تو 23 اور 225 ہو جائے گا minus 25 minus 5 ایچ ٹھیک ہے جی یہ remainder ہے ہمارے پاس یہ والا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کیا لکھنا اس کو as as minus 1 is the 0 minus 1 is the 0 ٹھیک ہے so کیا رہے گا remainder ہمارے پاس minus 25 minus 5 ایچ will be equal to 0 یہاں لکھیں گے minus 5 ایچ is equal to 25 plus کا ہوگا ایچ جو ہے وہ بیٹے minus 5 پہ equal آرے گا جب ہم اس کو divide کریں 25 کو minus 5 پہ ٹھیک ہے تو ایچ جو ہے وہ اس question کا answer ہے یعنی minus 5 آرے گا ایسے ہمارے two questions ہیں وہ completely solve ہو چکے ہیں question number 3 کو solve کرتے ابھی اس میں کہا گیا ہے ہمیں کہ use synthetic division ہم نے یہاں پہ synthetic division کو ہی use کرنا ہے ٹھیک ہے to find the values of l and m l اور m کی values ہمیں find کرنی ہے بیٹے اب ہمارے پاس devisor ہیں وہ 2 دے آگئے ہیں ایک میں x plus 3 اور x minus 2 the factors of the polynomial factors کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو remainder 0 کے equal ہوگا ٹھیک ہے فیکٹر تب ہمارے پاس 0 کے equal ہوگا ٹھیک ہے اب ہم نے دونوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے دونوں پولینومی مطلب devisor ہیں اس پولینومی سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے اس میں پارٹ میں کہ اس کو میں لکھتا ہوں ٹھیک جی لکھنا ہے تو یہ آج x cube 4x square 2lx 2lx plus m ٹھیک پیٹے اب یہ already descending order میں لکھا ہوا ہے اس میں ہمیں کوئی descending order میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی آج جی اس کے بعد next step میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو پہلے ہم divide کریں x plus 3 پہ یعنی یہاں لکھیں as x plus 3 will be equal to x minus into minus 3 ٹھیک ہے so a is equal to minus 3 آ رہے گئی ٹھیک ہے a value آگی ہمارے پاس divide کر لیتے اب ہم اس پہ کوفیشنٹ لکھیں گے x q کا 1 x square 4 x 2 l ہے اور اس کا m آ دے گئی ٹھیک ہو گیا جی divide اس کو کس پہ کرنا ہے minus 3 پہ یعنی یہ divisor ہے یہ ویسی آ رہے گا پہلا نمبر نیچے اس کو اس سے multiply کریں تو minus 3 آ رہے گا 4 میں سے 3 minus کریں تو plus 1 آ رہے گا پھر یدھر minus 3 آ رہے گا 2 l minus 3 2 minus 3 آ گیا اس کو multiply کریں گے تو یہ آ رہے گا minus 6 l plus 9 ٹھیک ہے اب اس کو simplify کریں گے تو ایسے کرتے ہیں کہ پہلے حالا کہ l آنا چاہیے تھا alphabetically لکھے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا چاہے plus ہے یا minus alphabetically لکھئے گا ٹھیک بیٹے آج آپ دیکھیں کہ یہ factors ہیں یہ ہے as x plus 3 is factor so جو remainder ہے یہ ہمارے پاس یعنی اس کو میں صحیح کر لکھ دیتا ہوں minus x l plus m plus 9 equal کس کے ہوگا بیٹے 0 ٹھیک اس کو equation number 1 لکھ لیتے ابھی کیونکہ ابھی اس کو solve نہیں کر سکتے آگے چلتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے divide کرنا ہے اس ہی کو یہ سارا process repeat کرنا ہے diviser ہوگا ہمارے پاس x minus 2 دے گی اب اس کو divide کر لیتے یہاں آئے گے جیسا کہ پہلے لکھیں ہم 1 4 یہاں لکھیں گے 4 یہاں آدھے گا 2 l اور یہاں آدھے m divide ہوگا یہ 2 پہ یہ ویسی آدھے گا 1 اور اس کے بعد آدھے گا 2 1 2 4 2 6 6 12 آدھے گا 12 plus 2 l آدھے گا multiply کریں گے 24 plus 4 l آدھے گا آدھے گا ہمارے پاس 4 l plus m plus 24 ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس remainder ہے اس والے پارٹ میں یعنی اس والے حصے میں آج اب ہم نے اس کو لکھنا ہے s x minus 2 is factor so 4 4 4 plus m plus 24 is equal to 0 ہوگا یہ ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں ہمارے پاس 2 equations آگئی جس طرح ہم simultaneous linear equations solve کرتے تھے اسی طرح اب ان دونوں equations کو use کر لینی ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے لیے plus بھی کر سکتے ہیں minus کر سکتے دونوں equations کو اس equation کو میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں minus 6 l plus m is equal to minus 9 اس کو لکھ لیتے ہیں 4 l plus m is equal to minus 24 اب اگر ہم دیکھیں یہ یہاں m ہے یہ b m ہے دونوں طرف plus ہے سبٹریکٹ کر دیتے ان equations کو یہاں میں اس کو 3 لکھ دیتا ہوں اور اس کو لکھ لیتا ہوں 4 ٹھیک ہے تو یہاں next step میں لکھیں کہ 3 and 4 جب 3 اور 4 کو سبٹریکٹ کریں گے تو یہ آرے گی مارے پاس یہ ہی پہ لکھ لیتے minus 6 l plus m is equal to minus 9 اور یہ آرے گا 4 l plus m is equal to minus 24 یہ سبٹریکٹ کرنا ہے تو نیچے والے ساری values کے sign change کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ sign جو change کی ہم نے اس کو plus کر دیا ہے اس کو minus کر دیا ہے اس کو بھی minus کر دیا ہے ٹھیک ہے بیٹے آپ دیکھیں یہ آجائے گا ہمارے پاس 24 میں سے 9 minus کریں تو 15 آجائے گا ٹھیک ہو گیا یہ equal آجائے گا یہ m m سے کٹ گیا اور یہ آجائے گا 6 plus 4 10 minus 10 l ٹھیک ہو گیا minus 10 l تو l کی value کی ہمارے پاس 15 10 اور یہ minus آجائے گا 5 3 15 5 2 10 تو یہ آجائے گا l is equal to minus 3 upon 2 ٹھیک ڈی تو minus 3 upon 2 جو ہے l کی value آگئی اب ہمیں m کی value بھی چاہیے m کی value find کرنے کے لیے ہم کیا کریں کہ دیتے value 3 میں کر دیں 4 یہاں لکھتے ہم put یا putting putting l x l is equal to minus 3 upon 2 in 3 3 میں put کر دیں دیتے یہ آجائے گا بیٹا جی minus 6 l ہے minus 6 l کی جگہ بھی لکھیں minus 3 upon 2 plus m is equal to minus 9 2 3 6 ہو جائے 3 3 9 یعنی plus 9 plus m is equal to minus 9 یہاں سے m is equal آجائے گا minus 9 اور minus 9 یہ آجائے گا minus 18 minus 18 ٹھیک ہے جب 9 کو لے کے آئیں گے تو minus ہو جائے گا m کی value minus 18 آئی بیٹے مارے پاس اور l کی value آئی minus 3 upon 2 ایسے یہ question ہمارا solve رہتا ہے question number 3 کا first part next solve کریں question number 3 second part جس میں ہمیں equation دی ہے یعنی polynomial دیا ہے equation تو نہیں کہہ سکتے اس کو polynomial لکھیں گے جو polynomial ہے وہ کچھ اس طرح سے x cube minus 3 l x square plus 2 m x plus 6 ٹھیک ہوگیا یہ آسانی ہوگی مارے لگے اس کے بعد لکھیں کہ as یہاں لکھیں کہ as x minus 1 so a is equal to 1 ٹھیک a کی value 1 آ رہے گی یہاں پہ divide کرتے ہیں ان کو g تو اس کے coefficients لکھتے ہیں پہلے x q coefficient آ گیا 1 x square کا کیا رہے گا minus 3 l ہم simplify کریں گے تو ہی آرہے گا 2m minus 3l plus 1 1 سے multiply کریں گے تو ہی آرہے گا 2m minus 3l plus 1 2m 1 1 2m 1 2m 2m 3l plus 7 فیکٹر سو اس کو لکھیں گے ہم 2m minus 3l plus 7 is equal to 0 یہی سے اس کو لکھ لیتے ہیں 2m minus 3l is equal to minus 7 یہ ایکویشن نمبر ہمارے پاس وان نہ رہے گی ٹھیک ہو گیا ٹھیک divide کریں گے x plus 1 پہ یعنی جو دوسرا فیکٹر ہے اس کے لحاظ سے اس کو solve کریں گے یہاں لکھیں گے سب سے پہلے ہم x plus 1 is equal to x plus plus کی بجائے ہم اس کو minus لکھیں گے x minus into minus 1 ٹھیک ہے یہ آ رہے گا بیٹے ہمارے پاس سب so a is equal to minus 1 ٹھیک ہے جی اب ہم نے divide کر دینا اس کو یہاں ایسے ہی line track کریں گے یہ ماملہ زیادہ ہی بڑا ہو گیا یہ ماملہ سب سے پہلے یہاں پہ ہم لکھیں گے وہی والی values جیسا کہ یہ 1 ہے ہمارے پاس یہ minus 3L ہے اور یہ 2M ہے اور یہ 6 ہے یہ divide کس پہ کرنا اس کو minus 1 پہ چکے لی تو یہاں رہے گا ہمارے پاس 1 ویسے ہی یہاں رہے گا یہاں پہ minus 1 اس کو ہم لکھیں گے minus 1 minus 3L ٹھیک ہے اور جب اس سے multiply کریں گے تو یہاں رہے گا 1 plus 3L یہاں رہے گا 3L plus 2M plus 1 پھر minus 1 سے multiply کر کے یہاں لکھیں گے اس کو یہاں رہے گا minus 3L minus 2M minus 1 ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں رہے گا ہمارے پاس minus 3L minus 2M اور یہاں رہے گا plus 5 ٹھیک ہے جی تو ہم نے اس کو add کیا اس کو 6 میں تو یہاں رہے گا minus 3L minus 2M plus 5 ٹھیک ہوگے بیٹے اچھا جی next ہم لکھیں گے اس کو کو as 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 x plus 1 is factor so minus 3L minus 3L minus 2M plus 5 is equal to 0 آ جائے گئے ٹھیک ہے جی اس کے بعد لکھیں گے next step میں minus 3L minus 2M is equal to minus 5 ٹھیک ہے جی اس کو equation number ہم 2 write کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس equation 1 ہے 2M minus 3L اور equation 2 minus 3L minus 2M یعنی M والے coefficients ہیں وہ same ہیں اور opposite signs ہیں اس لئے ہم add کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ابھی ہم لکھیں گے اس کو adding adding equation 1 and 2 ٹھیک ہے ٹھیک ہے 1 2 کو add کریں گے تو یہ ہمارے پاس minus 3L plus 2M is equal to minus 7 اور second equation ہے ہمارے پاس minus 3L minus 2M is equal to minus 5 جی بیٹے یہ M اور M والی values cancel ہو دیں گی اور یہ 3 اور 3 ہا دے گا ہمارے پاس minus 6L is equal to 7 اور 512 ہو دے گا minus کا L کی value ہمارے پاس آ دے گی 2 ٹھیک ہے M کی value find کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا L کی value کو substitute کرنا پڑے گا بوٹنگ L is equal to 2 in equation 1 یہ آ رہے گا 2M minus 3L L کی جگہ پہ 2 لکھیں گے equal to minus 7 یہ آگے ہمارے پاس 2M minus 6 is equal to minus 7 2M is equal to minus 7 اور یہ plus 6 آ رہے گا ٹھیک اس کے بعد next step میں اس کو لکھیں گے ہم 2M is equal to minus 7 plus 6 یہ آ رہے گا minus 1 M آ رہے گا یہاں سے ہمارے پاس minus 1 upon 2 L کی value 2 آگئی ہمارے پاس اور M کی value minus 1 upon 2 ایسے ہمارا question number 3 ہے solve ہوجاتا ہے ٹھیک کیا جی بیٹھے next بیٹھے ابھی question number 4 کو solve کریں جس میں کہا گیا ہے solve by using synthetic division if 2 is the root of equation 2 root equation 2 equation dh dh is ka تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہم پارٹ solve کر لیتے ہے اس میں ہے equation x cube minus 28 x plus 48 is equal to 0 ٹھیک ہو گیا جی تو اس میں سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو divide کرنا ہے ہم نے 2 پہ ٹھیک ہے اس کو descending order میں لکھتے ہیں یہ رہے گا ہمارے پاس x cube plus 0 x square minus 28 x plus 40 8 is equal to 0 جی بیٹے اس کے بعد next step میں ہم اس کو لکھیں گے اس طرح کہ اس کے coefficients آئیں گے یہاں پہ x q coefficient کیا ہوتا 1 x q coefficient کیا ہوگا 0 x coefficient کیا ہوگا minus 28 یہ آگیا ہمارے پاس remainder 0 0 plus 6x minus 4x minus 24 is equal to 0 ٹھیک ہوگیا پہلے پہلے ہم نے common لکھا تو x plus 6 آگیا اس کے بعد common لکھیں گے یہ آ رہے گا x minus 4 is equal to 0 یہاں سے x آ رہے گا 1 تو ہمارے پاس minus 6 اور 1 آ رہے گا ہمارے پاس 4 ٹھیک ہے ٹھیک ہے x کی values یہ ہمارے پاس آ رہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 ہے minus 6 ہے and 4 یہ جو ہیں ہمارے پاس given equation کے 2 اس نے دیا ہوا تھا 2 is the root اس کے بعد minus 6 is also root and 4 is also root 2 minus 6 and 4 are roots of the equation یہاں پہ ہم لکھیں گے بھی یہ والی بات کہ 2 minus 6 and 4 are roots of equation ڈ 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 سب سے پہلے ہم یہاں پہ equation write کرتے ہیں equation 2 x cube minus 3 x minus 11 x plus 6 is equal to 0 ڈ 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 12 کریں اس کے لئے ہم سب سے پہلے لائن درا کر لیتے ہیں یہاں لکھیں کہ 校 سی میرے verm الس معاشر ہو گئی اور یہ ڈیوائیڈ کس پہ ہوگا 3 پہ کیونکہ 3 جو ہے وہ روٹ دیا ہے انہوں نے ایک تو اس میں آ رہے گا یہ ہمارے پاس 2 ویسے آ رہے گا نیچے 3 2 0 6 یہاں پہ لکھیں گے 6 میں سے 3 minus 3 آ رہتا ہے 3 3 0 9 آ رہتا ہے 9 minus 2 11 ٹھیک ہے 3 2 0 minus 6 آ رہے گا اور ہمارے پاس remainder اس کا 0 تو یہ ہمارے پاس depressed equation آ رہے گی اس والے question میں یہاں depressed equation اس کی لکھ دیتے ہیں اب جو کی ہوگی 2 x square plus 3 x اس کے بعد minus 2 is equal to 0 ٹھیک ہے لی آچھا لی اب بیٹا جی اس کو ہم نے فیکٹرائز کرنا ہے تو جب ہم فیکٹرائز کریں گے اس کو تو اس کے فیکٹر بن جائیں گے 2 x square plus 4 x ٹھیک ہے بیٹے اور minus x minus 2 is equal to 0 ٹھیک ہو گیا 2 x common لے لیتے ہیں اس میں سے وہ رہ جائے گا ہمارے پاس x plus 2 اسی طرح minus 1 common آ رہے گا تو یہ آ رہے گا x plus 2 یہ is equal to 0 اچھا یہ لکھیں گے جی اس کو next ہم 2 x minus 1 یعنی یہ uncommon لکھ دیا میں نے اب ادھر common لکھ دیں گے x plus 2 is equal to 0 ٹھیک ہے لی اچھا بیٹے اب x کی value کہ آ رہے گی یہاں سے ہمارے پاس یہ میں short کر رہا ہوں یا آپ خود اس کو بھی 0 کو equal اور اس کو بھی 0 کو equal لکھ کے پھر values find کر سکتے ہیں میں directly لکھ رہا ہوں ان کی value x کی value آ رہے گی 1 upon 2 and x کی value آ رہے گی minus 2 تو last پہ ہم لکھ دیں گے کہ 3 1 upon 2 and minus 2 are the roots the roots of ٹھیک ہے جی ایسے ہمارا یہ جو second part ہے یہ بھی solve ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی بیٹے اسی question کا ہم last والا part solve کرتے ہیں بھی جس میں کہا گیا ہے کہ minus 1 is the root of the equation equation یہاں پہ لکھتے ہیں 4x cube minus x square minus 11x minus 6 is equal to 0 ٹھیک ہے بیٹے جی یہ already descending order میں ہے تو اس کو ہم لکھتے ہیں اب ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جی بیٹے یہ آ رہے گا ہمارے پاس کوفیشنٹ 4 اس کا آ رہے گا minus 1 اس کا آ رہے گا minus 11 اور اس کا آ رہے گا minus 6 جی بیٹے جب ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اب minus 1 پہ یہاں آ رہے گا ہمارے پاس 4 ویسے ہی 4 ones are minus 4 ادھر آ رہے گا اور یہ آ رہے گا minus 5 ٹھیک ہے minus 5 کو 1 سے multiply کریں گے یہ plus 5 تو یہ آ رہے گا minus 6 یہاں آ رہے گا plus 6 اور یہ آ رہے گا 0 تو یہ اس کی depressed equation ہمارے پاس اب بن جائے گی 4x square minus 5x minus 6 is equal to 0 ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس ہے اس question کی depressed equation تو اس کو ہم نے اب simplify کرنا ہے کہ یہ آ رہے گا 4x square یعنی factorize اس کی factorization کرنا ہے تو یہ 4x square آ رہے گا اور ساتھ میں جا آ رہے گا minus 8x ٹھیک ہے اور plus 3x یہاں لکھیں گے plus 3x minus 6 is equal to 0 یہاں پہ آ رہے گا 4x common ادھر لکھیں گے x minus 2 ادھر آ رہے گا ہمارے پاس plus 3 common آ رہے گا اور یہ آ رہے گا x minus 2 is equal to 0 common لکھیں گے پہلے پیٹے x minus 2 uncommon لکھیں گے 4x plus 3 is equal to 0 تو یہاں سے ہمارے پاس x کی value آ رہے گی پیٹے 2 اور x کی value آ رہے گی ہمارے پاس minus 3 upon 4 ٹھیک ہے so ہم لکھیں گے یہاں پہ 100 minus 1 sorry اور 5 جو کہ last question اس exercise کا اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ 1 and 3 are the roots of the equation سب سے پہلے یہاں پہ ہم equation لکھ دیں گے یہ ایسی solve کرنا ہے جیسے ہم نے question number 4 کو solve کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس equation x power 4 minus 10 x square plus 9 is equal to 0 ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں اس کو پہلے descending order میں لکھیں گے equation کو یہ آ رہے گی ہمارے پاس x power 4 plus 0x cube ٹھیک ہے پھر square value آئے گی plus یہاں پہ minus آئے گا یہ minus 10 x square پھر x value آئے گی یعنی 0x plus 9 is equal to 0 ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کو ہم نے divide کرنا ہے اس پہ 1 پہ اور 3 پہ پھر depressed equation میں change ہو دے گی یہ یہاں سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کوفیشنٹ لکھیں گے یہ آ رہے گا ہمارے پاس 1 0 minus 10 0 and 9 ٹھیک ہے ڈی 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 3 ڈی ڈی 1 ڈی 1 ڈی 1 0 0 1 0 2 0 0 0 4 آ رہے گا 4 3s are 12 یہاں رہے گا 12 میں سے 9 3 3s are 9 تو یہاں رہے گا 0 اب یہ ہمارے پاس depressed equation میں change ہو رہے گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھیں گے اب x2 plus 4x plus 3 is equal to 0 ٹھیک ہو گیا جی اچھا بیٹے اس کے بعد next جو ہے وہ اس کی factorization ہم کریں گے یہاں پہ یعنی اسی سے نیچے factorize کر دیتے اس کو تو 3x2 ہوگا ہمارے پاس تو وہ بنیں گے جی factor ہمارے پاس x2 plus 3x plus x plus 3 is equal to 0 یہ ہمارے پاس x x plus 3 یہ ہمارے پاس 1 اور x plus 3 is equal to 0 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کام 1 x plus 3 uncommon آئیں گے ہمارے پاس x plus 1 is equal to 0 x کی value آ رہے گی ہمارے پاس ایک تو minus 3 اور x کی value آ رہے گی ہمارے پاس minus 1 یہ بھی 2 roots ہیں 2 یہ roots ہیں اور 2 roots already دیئے ہوئے ہیں یہ دونوں ہم لکھیں گے کہ 1 3 minus 3 and minus 1 are the roots of the given equation ایسے ہمارے پاس یہ جو اس کا first part ہے وہ solve ہو جائے گا ابھی ہم solve کریں گے اس کا second part second part میں ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ جو equation ہے وہ ہے ہمارے پاس x power 4 یہاں لکھ لیتے ہیں x power 4 plus 2 x cube minus 13 x square minus 14 x plus 24 is equal to 0 ٹھیک ہے ڈی اچھا جی اب اس کے 3 اور minus 4 roots دیئے ہوئے ہیں تو پہلے اس کو divide کر لیتے ہیں اب ہم یہ آجائے گا جی ہمارے پاس اس طرح کچھ ایک ہی دفعہ دونوں lines لگا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں دو دفعہ کرنا پڑے گا اس کو divide ایسے ٹھیک ہے جی تو پہلے اس کے coefficients لکھ لیتے ہیں اس کا 1 ہے اور اس کے بعد x cube والے کا 2 ہے اس کا minus 13 ہے اور اس کا minus 14 ہے اور last والے کا constant 24 ٹھیک ہے جی اور divide کرنا ہے پہلے 3 پہ یہ 1 ویسی آجے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے 3 ونزار پھر 3 لکھیں گے یہاں 3 اور 2 فائی ہو رہے گا 5 ثریزار 15 یہاں پہ رہے گا مائنس sorry plus 2 3 ڈوزار 6 آ رہے گا یہ یہ آ رہے گا minus 8 اور یہاں رہے گا minus 24 اور یہاں رہے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم divide کریں گے پیٹے اس پہ minus 4 پہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی root ہے تو یہاں ہم لکھیں گے 1 1 اور minus 4 ٹھیک ہے اور یہاں رہے گا plus 1 sorry یہاں پہ plus 1 لکھیں گے اور یہاں رہے گا ہمارے پاس اب minus 4 اور یہاں آ رہے گا ہمارے پاس minus 2 یہاں آ رہے گا plus 8 یہاں آ رہے گا 0 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس depressed equation آ رہے گی اس کی depressed equation کیا ہوگی اس کو لکھیں گے ہم x square plus x minus 2 is equal to 0 ٹھیک ہو گیا ٹھیک اچھا ٹھیک اب اس کی factorization کر لیتے ہیں پیٹے بہت آسان ہے جو کہ x square plus 2 x minus x minus 2 is equal to 0 common آ رہے گا اس میں سے x اس کو لکھیں گے ہم x plus 2 ٹھیک ہے اور یہاں آ رہے گا ہمارے پاس minus 1 اور یہاں آ رہے گا x plus is equal to 0 یہاں آ رہے گا جہیں مارے پاس x plus 2 اور یہاں آ رہے گا x minus 1 is equal to 0 x equal آ رہے گا ہمارے پاس minus 2 اور x equal آ رہے گا ہمارے پاس plus 1 یعنی minus 2 اور plus 1 یہ روٹس ہوں گے اور ساتھ میں 2 روٹس ہوں ہمارے پاس 3 & minus 4 ہوں گے last پر لکھ دیں گے 10 یعنی so 3-4 minus 2 & 1 are the roots of the given equation ایسے ہمارا question number 5 یہ بھی solve ہو جاتا ہے اس کے ساتھ exercise complete ہو جاتی ہے میں جمعید ہے کہ آپ کو سارے questions اچھے طریقے سمجھ آ چکے ہوں گے پھر بھی کوئی confusion ہوں تو آپ نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ 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 بیٹے اور بیٹیوں تک کی ویڈیوز پہنچ سکے اور ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے جو کہ اس ویڈیو کو اور اس طرح کی تمام ویڈیوز کو بنانے کا بنادی مقصد ہے شکریہ موسیقا 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 موسیقی